السلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ سب کے ایجی الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام عامر ہے پیارے دوستو آج میں آپ کو وزٹ کرانے والا ہوں اپنے ایک 4.3 کلو وارٹ کے سولر سسٹم کا جس کو ہم نے آج سے تقریباً کوئی 9 یا 10 ماہ پہلے انسٹال کیا تھا اور تقریباً یہاں پر گرین میٹر لگے ہوئے بھی 8-9 ماہ ہو چکے ہیں تو میں آپ سے شیئر کروں گا اس سسٹم کی ٹوٹل 9 یا 10 ماہ کی جو پرفارمس ہے اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ سسٹم کی کچھ انسٹالیشن سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز اور بارکیاں بھی دکھاؤں گا تو یہاں پر اگر میں آپ کو تھوڑی ٹیکنیکل سپیسیفکیشن کے بارے میں بتاؤں تو یہاں پر ہم نے انسٹال کیے تھے جے اے سولر کے 540 وارٹ والے ہاف کٹ مونو پرک ٹیکنالوجی کے 8 حدد سولر پینلز جو کہ تقریباً 4.3 کلو وارٹ کی انسٹال کی پیسری بنتی ہے اور اس کے ساتھ جو انولٹر ہم نے انسٹال کیا تھا جناب وہ ہے ٹیسلا کمپنی کا 5 کلو وارٹ کا انفینی V3 موڈل جو کہ ایک ہائیبریڈ سولر انولٹر ہے لیکن اس سسٹم کے اندر ہم نے بیٹریز کو ایڈ نہیں کیا تھا یہ سسٹم جتنی بھی جو بجلی بناتا ہے وہ صرف گریڈ کو ریورس کر دیتا ہے جتنی بھی جو پروڈکشن ہے اس کو ہم ریورس فیڈنگ کے طور پر گرین میٹر کے ذریعے وابڈا کو سیل کر دیتے ہیں گھر کے اندر اس کو استعمال نہیں کرتے ان فیچر اگر یہ بیک اپ لینا چاہیں تو اس سسٹم کے اندر بیٹریز کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی یہ فیلال پچھلے 9 دس ماہ سے سسٹم بغیر بیٹریز کے بلکل کمیابی سے چل رہا ہے تو یہ 4.3 کلو وارٹ کا جو سولر سسٹم ہے ابھی اگر آپ کو میں اس کے سال کی پوری جو پرفارمس ہے وہ چیک کر آؤں تو جب ان کا گرین میٹر لگا تھا اس کے بعد جو پہلا کوارٹر تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گرین میٹر کی جو بلنگ ہے وہ کوارٹرلی ہوتی ہے جتنی بھی جو آپ کی ایجسمنٹ ہے وہ کوارٹرلی بیسس کے اوپر ہوتی ہے سال میں چار کوارٹر ہوتے ہیں تین ماہ کا ایک کوارٹر ہوتا ہے تو پہلے کوارٹر میں ان کو ہر ماہ تقریباً سترہ سترہ سو روپے ملتے رہے ہیں اس کے بعد جو اگلا کوارٹر آیا اس کے اندر ان کو تقریباً گیارہ گیارہ ہزار کی پیمٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوتی رہی اور ابھی جو کارٹر چل رہا ہے اس میں ان کو ستائیس زار پر یعنی کہ ان کا مائنس ستائیس زار پر بل جو ہے وہ آ رہا ہے اور آگے اسی طرح سے یہ بل ان کا بڑھتا جائے گا یعنی کہ بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا کریڈٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا بل مائنس میں جو ہے وہ ایڈ ہوتا جائے گا ایک چیز جو پاکستان میں کافی جو ہے وہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان پیسوں کو ویڈرال کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے یعنی کہ یہ جتنے بھی پیسے ان کے پاس جمع ہو چکے ہیں اب یہ ان پیسوں کی بجلی تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کو ویڈرال نہیں کر سکتے کیش جو ہے وہ کیش ان ہینڈ نہیں ہو سکتی تو یہ چار اشریہ تین کلو وارٹ کا جو سسٹم ہے یہ منتھلی ان کو آلموسٹ گرمیوں میں تقریباً چھ سو سے زائد یونٹ بنا کے دیتا ہے اور آج کل جیسے سردیاں ہیں تو آج کل یہ اس کی جو پروڈکشن ہے یہ تقریباً تین سو یونٹ کے آس پاس ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خاص بات جو کہ آپ کو یہاں پر اس سسٹم کے اندر میں دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سولر پینلز ہیں ان کی جو حالت ہے وہ کافی قابل توجہ ہے ان کی اوپر ڈسٹ کافی جمع ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جتنی بھی جو گرد و گبار ہے دھول ہے وہ ان پینلز کی اوپر جم جاتی ہے اس کی اگزیمپل آپ بلکل ایسی لے لیں جیسے یہ جو سولر پینل ہوتا ہے اس کی اوپر ٹیمپرڈ گلاس لگا ہوتا ہے سیم تو سیم وہی گلاس جو آپ کے گاڑیوں کی جو ونڈ سکرین ہوتی ہے بنا ہوتا ہے تو اگر آپ گاڑی کہیں اوپن ائر میں پارک کر دیں اور اس کو تقریباً ایک سال بعد دیکھیں تو گاڑی کے شیشے کی جو حالت ہوتی ہے بلکل ویسی حالت ان سولر پینلز کی بھی ہو جاتی ہے اگر آپ ان کو وقتاً فوقتاً ان کو واش نہ کریں ان کو صاف نہ کریں ان کی کیر نہ کریں اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر سولر سٹرکچر کے بارے میں بتاؤں تو یہاں پر ہم نے آئی بیم سٹرکچر جو ہے جس کو گاڑر والا سٹرکچر کہتے ہیں ایلیویٹ کر کے لگایا تھا فرنٹ سائٹ سے اس کو تقریباً ہم نے دو سے تین فٹ کی ایلیویشن دی تھی اور یہ ممٹی چونکہ ساؤتھ وری سائٹ پر بنی ہوئی ہے تو بیک سائٹ سے ہمیں کم از کم چودہ فٹ ہائٹ کا گاڑر لگانا پڑا تھا اس طرح سے یہاں پر جو ٹوٹل اینگل ہے وہ سولہ سے سترہ ڈگری کا بنتا ہے تو اتنی ہائٹ کے اوپر گاڑر لگنے کی وجہ سے ان کی جو سپورٹنگ ہے وہ بھی کافی دینی پڑ گئی تھی تو بہرحال ان کے گھر کا جو استعمال ہے جو کہ تقریباً کوئی تین سو سے چار سو یونٹس منتھلی تھا گرمیوں میں پان سو سے چھ سو تھا اس کے اکورڈنگلی ان کے یہ جو آٹھ پینلز ہیں یہ ان کی ریکوائرمنٹ کو کافی جو ہے وہ فلفل کر رہے ہیں چیارے دوستو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بھائی جو کہ میرے ہم نام بھی ہیں ہمارے کلائنٹ ہیں اور ان کو ہم نے تقریباً آج سے دس گیارہ ماہ پہلے یہ 4.3 کلو وارٹ کا آن گریڈ سولر سسٹم جو ہے وہ لگا کے دیا تھا آن گریڈ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ انورٹر تو ہائیبریڈ ہے لیکن چونکہ بغیر بیٹریز کے چل رہا ہے ساری کی ساری بجلی گرین میٹر کے تھوڑی ریورس ہو رہی ہے تو آن گریڈ ہی ہوا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آمیر بھائی اب آپ ہماری جو آڈینس ہے اس کو اپنے تاثرات سے اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کریں کہ آپ نے سولر کا ڈیسیئن کیوں کیا اور اس وقت جب آپ نے یہ سسٹم لگایا تھا تو اس وقت آپ کی کتنی کاؤسٹ آئی تھی دس ماہ پہلے اور سولر لگانے کے بعد کیا آپ کو واقعی میں فائدہ ہوا ہے یا پھر نہیں پہلے بات یہ کہ بجلی کے بڑھتے برگوز سے میں نے یہ سسٹم پر آیا تھا اور پہلے یہ سسٹم میں لگا تھا چھے لگ میں خرچہ آیا تھا آپ کا مارکہ جیسے ہوتا رہے ہیں کہ سارے بعد پہلے لاکھ میں پہنچ چکے ہیں اور آنے وقت میں یہ مزید مہنگا ہوگا تو میرا مشکرہ ہے کہ اگر کسی نے لگوانا ہے تو وہ پھر فوری سے رابطہ کریں اور ان کے مشکرہ سے اپنے سکھرمی سسٹم لگائے تاکہ آپ بجلی کے جو بھران سے بچ سکیں آپ کے بل کم آئے اور آپ کے ہاتھ ان کے آسانی ہو آپ کے زندگی میں آجائے تو میرا مشکرہ یہ ہے کہ آپ ضرور لگوائیں باقی کسی میں کیا ہوتی ہے تو میں اسے ضرور راوتہ کرتا ہوں اور ہیڈر ابھی یہ ہی ٹھیک جائے رہے ہیں سردین سکیزن گوزرہ گنگین سکیزن گوزرہ یہ سیسے اچھی آٹ مانچہ ہے دی ہے بل میں بہت ساتھ کمی آئی اور میں بھی بیس میں جا رہے ہیں باپروں نے ہمیں پیسے دینے ہیں ہمیں مکروز ہیں ہمیں اتنی محلی بیلی بنا رہے ہیں میں ہمیں یہی مجھ پڑا ہے کہ آپ اس طرف آئیں اور اس سسٹم لگائیں اور ان چیزوں کو فالو کریں جی بہت شکریہ آمیر بھائی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً دس ماہ پہلے سولر پینلز کا ریٹ تھا الموسٹ کوئی سکسٹی روپیز پار وارٹ ففٹی ایٹ سکسٹی روپیز جب ان کا سسٹم لگا تھا اور اسی وجہ سے ان کے سسٹم پہ اس وقت تقریباً گرین میٹر سمیت گارڈر والے سٹکچر کے ساتھ 5 کلو وارٹ کا انولٹر اور 4.3 پی وی کیپیسٹی کے ساتھ 6 لاکھ روپیہ لاغت آئی تھی آج کی ڈیٹ میں سولر پینلز کا ریٹ الموسٹ 130 روپیہ پر وارٹ جا چکا ہے اور اسی طرح سے لوہ مہنگا ہو گیا ہے انولٹرز کے ریٹ الموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں تو یہی سیم تو سیم سسٹم اگر آپ آج لگاتے ہیں تو کم از کم بھی 12 لاکھ سے اوپر کا خرچہ ہے تو اگر آپ کا پلان ہے سولر سسٹم کی انسٹالریشن سے ریلیٹڈ کہ اگر آپ گرین انرجی پر جانا چاہتے ہیں مہنگے بلوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لمبی لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کل کے بجائے آج ہی انسٹال کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج دس ماہ بعد یہ سسٹم 6 لاکھ سے 12 لاکھ پر گیا ہے تو آئندہ دس ماہ بعد ہو سکتا ہے یہ 18 لاکھ 20 لاکھ سے بھی اوپر جا چکا ہو دپینڈ کرتا ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو کہ اس 4.3 کلو وارٹ کے سولر سسٹم کے بارے میں تھی یہ کافی حد تک پسند آئی ہوگی اگر آپ آئندہ بھی اسی درہ کی سولر سسٹم سے ریلیٹڈ یا پھر الیکٹیکل انجننگ کے حوالے سے یوسفل نالج سے برپور ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں کسی اور نے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھے گا دیر سارا خیال خدا حافظ